بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاہرہ کیا اور شدید نارے بازی بھی کی حیدر آباد سے حیدر علی شاہ کی ریپورٹ دیکھئے حال حیدر آباد الپی جی گیس ڈسٹیبیشن ایسوسییشن کی جانب سے الپی جی گیس کی فروغ پر پابندی آئید ہونے کے خلاف حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مزاہرہ کیا گیا اتجاج کرنے والے تاجروں کا کہنا تھا کہ اس کاروبار سے لاکھوں افراد وابستہ ہیں اگر ظلہ انتظامیہ نے مذاکرات نہ کیے تو مکمل شیڈر ڈاؤن ہرطال کی جائے گی اتجاج کرنے والے تاجروں کا کہنا اتجاج کرنے والے تاجروں کا کہنا حیدر آباد کے الپی جی کے تاجر پورا امن ہے خدا رہا ہمیں پورا امن رہی تھے الپی جی کے کاروبار سے لاکھوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے اور الپی جی سے اتجاج کرنے والے تاجروں کا کہنا ایسوسیٰ کو رینو کیمت میں ٹیکس کے مد میں ڈیلی بیس لاکھ روپے وصول ہوتا ہے اگر اتجاج کی ظلہ انتظامیہ نے اور صوبائی حکومت نے ہمارے اس پورا امن اتجاج کو ریکارڈ نہ کیا ہم سے مذاکرات نہ کیے تو ہم مجبوراً تین دن کا مکمل شیڈر ڈول کا اعلان کرتے ہیں آج سے ہم تین دن کا مکمل شیڈر ڈول کا اعلان کرتے ہیں اور حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ خدا رہا ہم پورا امن لوگ ہیں ہم پورا منتاج رہے ہیں ہم قانون خواب میں لینا نہیں چاہتے ہم پورا عمل روزگار کرنا چاہتے ہیں اور لاکھولوں کو روزگار ہم دے رہے ہیں دوسری جانب اتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند روز قبل پٹاکوں کے کارخانے میں دھماکے کے بعد پولیس کی جانب سے جبری الپی جی گیس کی دکانیں بند کروائی گئی ہیں وہ پٹاک کا معاملہ تھا تو ہمارے پر لے لیا اسلام آباد کے اندر جو پٹاس کا جو کارخانہ تھا جو ان کی ملی وقت سے چلتا تھا وہ پٹا اس کے اندر معاملات ہوئے وہ دو جانے ضائع ہوئے اور زخمی ہوئے اس کی وجہ سے ہمیں الپی جی والوں کو آ کر انہوں نے بولا کہ دکانیں بند کر دو سارے الپی جی گیس فروغ کرنے والے دکانداروں کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے دکانداروں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں الپی جی گیس فروغ کرنے والے دکانداروں نے ظل انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ تاجر کاروباری مسائل کو حل کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیدر علی شاہ روز نیوز حیدر آباد ریپورٹ آپ نے دیکھی اب آپ کو بتائیں کہ کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی نے ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا کمیشنر ندیم ارشاد کیانی نے ہوتل دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کی دیکھٹی کمیشنر مدسر ریاض ملت بھی کمیشنر ملتان کی ہمراہ تھے مریضوں کو مکمل تی بی سہولیات بلا معافظہ افراہند کی جائے نشتر میں تین اور برن جونٹ میں چھ مریضے علاج ہیں تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ہوتل میین دھماکے کی مکمل انکوائی کروائی جا رہی ہے انسانی جانوں کے زیادہ کا باعث بننے والوں کو کیفرے گردار تک پہنچائیں گے کمیشنر ندیم ارشاد کیانی اور مدسر ریاض ملک نے برن جونٹ کا بھی دورہ کیا کمیشنر نے حکومت پنجاب کی چاند سے مریضوں کی اعیادت کی اور رواہی کی ان سے زہارے ہمدردی بھی کی مریضوں کو مکمل تی بی سہولیات بلا معافظہ افراہند کی جائے نشتر میں تین اور برن جونٹ میں چھ مریض ذریع علاج ہیں تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اسسٹن کمیشنر گری خیرو اچانک تالکہ سبتال کے دورے پر پہنچ گئے سٹاف سے سوالات بھی کیے اسسٹن کمیشنر نے سبتال کے تمام شبہ اجات کا معاینہ کیا اور ایم ایس سے سوالات بھی لیے اسسٹن کمیشنر محمد حنیف پتافی نے دورے کے دوران ڈاکٹرز کا حاصلی ریجسٹر بھی چیک کیا اور فیمیل سٹاف سے معلومات لیں ایم ایس ڈاکٹر قربان کنگا نے اسسٹن کمیشنر کو اسپتال کے مسائل سے آگاہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر محمد حنیف پتافی نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر اسپتال کا دورہ کیا قانونی طور میں خود بھی دورہ کر سکتا ہوں لیکن اسپتال کا محول بہت بہتر ہے ایم ایس نے بہت محنت کی تمام سٹاف موجود تھے یہاں مریضوں کو عدویات فرہام کی جا رہی تھی میں پہلے جب گڑی خیرو آیا تھا تو کوئی ترقی نہیں تھی آج گڑی خیرو کا محول کافی بہتر ہے مہکمہ صحت کے زیر احتمام ڈنگی سے نجات سیمینار کا نکات کیا گیا ٹی ایچ کیو اٹھارہ ہزاری جھنگ میں منقضہ تقریب میں سی ایو ہیلتھ ایم ایس ٹی ایچ کیو سمیت مہکمہ صحت کے حکام نے شرکت کی مہکمہ صحت جھنگ کے زیر احتمام ٹی ایچ کیو اٹھارہ ہزاری میں ڈنگی سے نجات کے حوالے سے ایک آگاہی سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں سی ایو ہیلتھ اٹھارٹی جنگ ڈاکٹر مہار اکتر ایم ایس ٹی ایچ کیو اس افتار ڈاکٹر عابض حسین سیال سمیت مہکمہ صحت کی اعلیٰ حکام نے شرکت کی آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سی ایو ہیلتھ اٹھارٹی جنگ راکٹر مہار اختر کا خان کا کہنا تھا کہ ڈینگی بخار مخصوص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ مچھر کھڑے پانی میں پیدا ہوتا ہے اپنے محول کو ساپ اور دیت پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے تاکہ ڈینگی مچھر کی افضائش روکی جا سکے اگاہی سیمیرار کے بعد تیس کیو ایم ایس آفیس سے مرکزی گیٹ تک ایک اگاہی ریلی کا احتمام بھی کیا گیا جس کے شرکہ نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اگاہی پیغامات بھی ترج تھے دیپٹر کمیشنر خوشاب ندیم حسن نے جسٹرک پریس کلپ جہراباد کو الیکشن 2018 کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کو چوتھا ستون ہونے کے ناتے آپ کوئی بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ انتظام کے ساتھ مل کر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کے انعقاد کو میں اپنا کردار ادا کریں تفصیلات جانتے ہیں جہراباد سے کامران یونس کی اس ریپورٹ میں دیپٹر کمیشنر خوشاب جناب ندیم حسن نے بیسٹرک پریس کلپ جہراباد سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے چوتھے ستون ہونے کے ناتے آپ لوگوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ انتظامیہ اور مکننہ کے ساتھ مل کر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کا انقاد میں ہماری مدد کریں جہاں کوئی خامی نظر آئے اس کی اطلاع انتظامیہ کو دیں اور جہاں اچھا نظر آئے وہ بھی عوام کو دکھائیں دیپٹر کمیشنر خوشاب نے الیکشن 2018 کی تیاریوں کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ سٹاف کی ڈیوٹی اور ٹریننگ کے مرحل مکمل ہو چکے ہیں ہر پولنگ سٹیشن پر فولٹ تائینات ہوگی اور ہر پولنگ بود پر سیسی ٹی وی کیمر لگائے جائیں گے پولنگ ڈے پر جس کسی نے بھی پولنگ میں رکاوت بننے کی کوشش کی یا ووٹر کو کسی بھی ایک طرح ووٹ ڈالنے کو کہا تو اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی کیوٹی کی حوالہ سے بات کرتے ہیں انہیں نے کہا کہ فولٹ کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی اپنے ذمہ داریاں انجام دیں گے جن پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے وہاں پولیس کی اضافی نفری تائینات کی جائے گی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کے حلقہ پی پی تیرانوے میں ذریقہ انصاف کے امیدوار کی جانب سے کارڈر میٹنگ کے دوران حامیوں کی جانب سے اسلحے کی نمائش کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور ملسمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ذریقہ انصاف کے حلقہ پی پی تیرانوے میں تھانا کارنوال کے علاقے واسنوانہ میں تحریک انصاف کے امیدوار حیدر انتیاس لالی کارڈر میٹنگ تھی جس میں لیرہ جاوید گجر کے باہر امیدواروں کے حامی ملسمان ساجت علی نظر حسین اور دگر کی جانب سے اسلحے کی نمائش کرنے پر تھانا کارنوال نے ملسمان کے خلاف الیکشن کمیشن کے حکامات کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کر لیا اور ملسمان کو گرفتار کر لیا ہے کوہار شکردرہ کی سیاست میں حل چل پیدا ہو گئی بریگیڈیا ریٹائیڈ سیف اللہ میجر شفق نے سابق سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر عباس خان افریزی کی حمایت کا اعلان کر دیا یاد رہے کہ شکردرہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال علاقہ ہے تفصیلات محمد یاسن کی اس ریپورٹ میں ریکھتے ہیں تیل اور گیس کی مدنی دولت سے مالا مال علاقہ شکردرہ الیکشن دوہزار تھارہ میں سب نمائندوں کی نظرے لگی ہوئی ہیں جہاں تینوں جو ماتیں اپنے اپنے پاور شو کر چکی ہیں اس سلسلے میں سابقا سینیٹر عباس خان افریزی نے بھی اپنے پاور شو کا مظاہرہ کیا ریلی بھی نکالی اور ایک اور بہت بڑے جل سیام کا احتمام بھی کیا اس موقع پر برگیڈیر سیف اللہ میجر شفیق اور اشواق قریشی نے عباس خان افریزی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر علاقہ عوام کی ایک بڑی تعداد دی موجود تھی عباس خان افریزی نے اپنے خطاب میں اتنی بڑی تعداد میں استقبال اور ریلی پر شکردرہ کی عوام کا شکریہ ادا کیا علاقہ مشہران برگیڈیر سیف اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پانچ سال سے ہم محرومیوں کا شکار ہیں اور اب ہم عباس افریزی کو سپورٹ کریں گے کیونکہ عباس افریزی میں کام کا جذبہ ہے میجر شفیق نے کہا کہ پچھلے نمائندوں نے پانچ سال رائلٹی کی مد میں ملنے والی رقم اور علاقہ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اس موقع پر دیگر مقرن نے بھی اپنے اپنے خطاب میں عباس افریزی کی امایت کا اعلان کیا علاقہ عوام کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پچیس جولائی کو افریزی برادران کوہٹ سے کوہٹ کو ترقی سے محروم رکھنے والے نمائندوں کا مکمل خاتمہ کریں گے کیمرامین وحاب الاشاہ کے ساتھ محمد یسین آمان روز نیوز کوہٹ دس کا قومی اسمبلی کے حلقہ اینے پچھتر میں سیاسی جوڑ اور اروج کو چھونے لگا دو بڑی سیاسی جماعتیں اور ازاد امیدواروں کے مضبوط امیدوار اپنی کامیابی یقینی بنانے کے لیے سرط اور کوششوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں تفصیلہ دس کا سرانہ محمد افصال کی اس رپورٹ میں سابق وزیر مملکہ دفاع پی ٹی آئی کے علیہ جد ملی سبائی اور قومی اسمبلی کے پانچ بار منتخب نونلی کی افتخار لحسن شاہ عرف زارشہ اور سماجی خدمت کی پہچان ازاد امیدوار اسمان آبند میں کانٹے دار مقابلہ کی بنا پر قومی اسمبلی کا حلقہ پنجتر رجن بر میں زیرے بیس ہے تینوں امیدوار اپنی اپنی کامیابی کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں سیاسی جوڑ توڑ اروج پر ہے شاہد گرائیہ ایڈوکیٹ کے ڈیرہ پر علاقہ کے متعدد نونلی کی یو سی چیئرمینوں وائی چیئرمینوں کانسلروں ممران زلہ کانسل اہم شخصیات اور پپلز پارٹی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی حمایت کا اعلان کیا پریس کانفرنس میں علی احجد ملی نے شرقہ سے منظوری بھی لے ڈالی کہ وہ منتخب ہو کر علاقہ میں نمل کی طرز پر امران خان سے یونیورسٹی لائیں گے جو ہماری ایندہ نسلوں کے لیے لازم ہے احمد سے میں ممبر پارلمنٹ بنتا ہوں تو امران خان سے ایک ہی کام لیا جائے اور ڈسکا تحصیل میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے جو پچھلے اسی سال میں ہم نہیں بنا سکے بلکہ سیال کورڈ میں نہیں ہم بنا سکے اقتدار کی ہما کس کے سر پر بیٹھے گی یہ پچیس جولائی کا غروب ہوتا سورج ووٹرز کی طاقت پر بتا کر جائے گا رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ امیدوار اینے بہتر سیال کورڈ چوتری ارمغان سبحانی نے کہا کہ ملک کو جمہوری اور معاشی نقصان دینے اور تبدیلی لانے کا دعویٰ کرنے والا امیدوار کبھی بھی عوام کا مخلص نہیں ہو سکتا ایک انساء کے گھر یورین کانسل مراکہ وال کے موزہ بھیڑی میں امیدوار اینے بہتر مسلم لکھنون سیار کورڈ چوتری ارمغان سبحانی اور امیدوار پی 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 تیسرانہ آریف ہرنا کے آمد پر بھرپور استقبال کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار اینے بہتر مسلم لکھنون چوتری ارمغان سبحانی نے کہا کہ ملک کو جمہوری اور معاشی نقصان دینے اور تبدیلی لانے کا دعویٰ کرنے والے کبھی بھی عوام کا مخلص دوست نہیں ہو سکتا امیدوار پی 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 تیسرانہ آریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرف اور زرداری کے دورے حکومت میں ملک دہشت کر دی مہنگائی اور لوڈ شڑنگ جیسے بیشمار معاشی مسائل تھے لیکن میاں نواز شریف نے اقتدار میں آ کر مسائل سے دو چار عوام کی مسائل مشکل ترین حالات میں حل کیے انہوں نے کہا کہ ایک سو چھبیس دن قوم عمران خان کے دھرنوں کی شکل میں مشکلات میں گزار دیئے یوٹن کے بادشاہ نے نہ تو سبتال بنایا اور نہ ہی میٹرو بنائی بلکہ پورے خوابی پکتوخواہ کو ریر کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ رانہ آریف نے کہا تحریک انصاف میں حقیقی ورکرس کو ٹکٹ دینے کے بجائے دولت من لوٹوں کو ٹکٹ دیئے اور ان کی جماعت میں یہی پیپلز پارٹی کے لوٹے ہیں جنہوں نے زرداری کا بیڑا قرق کیا ہے منڈی بہاودین میں پی ٹی آئی اینے کے دو اور پی پی کے چار حلقوں میں کلین سویپ کرے گی تمام شہری اور دیہاتی حلقوں کی عوام تبدیلی کے خواہش مند ہے سید تحریم عباس عرف علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو اس موقع پر متعدد سیاس رہنماؤں کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا بھی اعلان منڈی بہاودین کی معروف روحانی اور سماجی شخصیت پیر سید تحریم عباس عرف علی شاہ نے سعداد محل میں میڈیا اور اہم شیاسی شخصیات کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ایک جنون کا نام ہے اور آج ملک میں تبدیلی کی ہوا چل نکلی ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا اب یہ روکنا کسی سیاسی جماعت کے بس میں نہیں رہا انہوں نے کہا کہ ظلہ میں اینے پچاسی اور اینے چیاسی میں پی ٹی آئی کے امیدوار حاجی امتیاز اور ان گوندل نے پی پی پینسٹ میں چوزری اچھت کوکو سمیت چار ہلکوں میں الیکشن کمپین اندہائی تیس کر دی گئی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پچیس جلائے تبدیلی کا دن ہے آپ لوگ گھروں سے نکلیں اور ووڈ کی طاقت سے تبدیلی لائیں اس موقع پر ظلہ کی معروف سیاسی شخصیات نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا جبکہ صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف اشائیہ بھی دیا گیا روخ کرتے ہیں جڑا والا کا جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے جڑا والا میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ چکی ہے ملک ناصر کی ریپورٹ دیکھئے جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے جڑا والا میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہ جا رہی ہے جڑا والا کے عوام اپنے پسندے دو امیدواروں کو بلاغا جگہ جگہ کارننگ میٹنگ اور جلسوں کا احتمام کر رہی ہے سابقہ وفاقی وزیر مبرکر طلال چودری اور رائے ہیدر ایخہ خانت نے وار نمبر تیس ملک خارہ امبر کے ڈیلے پر جلسے عام سے فتح کیا اس موقع پتلا چودری کا کہنا تھا مالا کنٹ کے انتخابی دنگل میں مزید تیزی آگئی ہے جی بالکل سینکڑوں افراد نے سیاسی پارٹیاں چھوڑ کر ازاد امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا جس سے ان کی پوزیشن مزید مستحکم ہو چکی ہے تفصیلات گل کریم خان کی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں انتخابات قریب آتے ہی ملکان کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی دیکھنی میں آگئی ہے شہروں کی بڑی تعداد سیاسی جماعتیں چھوڑ کر ازاد امیدواروں کی حمایت کرنے لگے ہیں ملکان کے پہاڑ علاقے ٹوٹے میں پیپل پارٹی اور پی ٹی اے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد قوم اسمبلے کے ازاد امیدوار سابق ایم نے الحاج محمد خان اور صوبائی اسمبلے کے امیدوار پیاز گول کے مکمل حمایت کا اعلان کیا اس سلسلے میں ٹوٹے میں فروقار تقریب مناقض ہوئی جس میں امیدین علاقے نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر پیپل پارٹی اور پی ٹی اے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد قوم پاداری تبدیل کرتے ہوئی ازاد امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا تقریب سے سابق امی نے الحاج محمد خان اور صوبائی اسمبلے کہ امیدوار پیاز گول نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت عوام سے مخلص نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملکان کے مسائل حل نہیں ہو رہی ہے اس لئے ازاد حسیت سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ عوام کے خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ علاقے کی ترقی کے لئے ان کا ساتھ دے گلکریم خان روز نوز ٹوٹے ملکان سیاسی دنگل 25 شلائے کو ہونے جا رہا ہے ہر طرف سیاسی سرگرمیاں اروج پر پہنچ چکی ہیں ساہیوال کے حل کا این اے 147 اور پی پی ایک سوٹھانوے کی عوام کی رائے کیا ہے بتا رہے ہیں ساہیوال سے ارشد فریدی اپنی اس ریپورٹ میں ہم نے ووٹ دیا شروع دیا ہم مسلمی کی گئے مسلمی کو دیا گا ملکارشد کو اس حلکے میں ہم نے اس کو کمیاب کیا لیکن اس حلکے میں اس نے کام کوئی نہیں کیا ہمارے جو احتجاج ہے گا ہمارے ملے آلہ دے ایک ہی مطالبہ ہے گا کہ اپنے جو حلکے کا کام کریں سڑکہ بنو ہوئے سیورجدہ کام کریں 2013 میں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا میں نے تو پی ٹی آئی کو دیا تھا لیکن اکثریت لوگوں نے ادھر نونلی کو ووٹ دیا تھا تو اب بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے دوزار تیرہ دیتا ہے جنونلیگ نو لیکن انہا سڑی باوکر مار دی تیفات کے خزانناوی حکومت یارشہ کھا کے سڑک سڑی بوں کا یاد روڑ جا کے ویکھلو اندے پلے شاہی نہیں مرکل تو بندہ ٹور کے نہیں جا سکتا تو ہون اگے اسی جے اپنا آزاد امیدوار سڑا حرون زمان خگا بے لوس بندہ ہے انہوں ووٹ دیندے پہے ہیں چھوٹے جڑے نے دوزار تیرہ میں بھی ہم نے پیر عمران شاہ کو ووٹ دیا تھا گا اور اب بھی انشاءاللہ انہی کو ووٹ دیں گے نونلیگ نو ووٹ دیتا سی اور ابھی جو دینا ہے پیر عمران شاہ نے دینا ہے امید ہے کہ وہ کام کرے گا پی ٹی آئی کو دوزار تیرہ میں بھی دیا تھا پی ٹی آئی کو دینا ہے آپ سمجھے پی ٹی آئی والے آپ کے کام ہیں بلکل آئیں گے انشاءاللہ باقی جماعتوں کو دیکھ لیا ہم نے اور پی ٹی آئی والے کو بھی دیکھنا چاہیے عام انتخابات دوزار اٹھارہ جو کہ پچیس ڈولائی کو ہونے کے لیے جا رہے ہیں این اے ایک سو سنتالی ہلکہ پی پی ایک سو اٹھانوے کی عوام کے آپ نے رائے سنی کیمرامین رانہ عالمگیر کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز ساہی وات تو سسانت سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنمار یوسف رضاگلانی نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دورے حکومت میں مستقل بنیادوں پر نوکریاں دیں کسان کے لیے ہم کسان کارٹ کا اجراہ نئے انداز میں کریں گے شجاہ آباد میں انتخابی مہم کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہر خاندان کے ایک فرد کو نوکری فرہام کریں گے اگلی حکومت مخلوقت حکومت ہوگی اور پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی میرے حصے میں جتنا فنٹ آئے گا وہ شجاہ آباد کی عوام کا ہوگا میرے مخالفین میرے خلاف نہ اہلی کے لیے سپریم کورٹ تک گئے لیکن ناکام رہے اب ہوا چل پڑی ہے اور مخالفین ہماری مقبولیت سے پریشان دکھائی دیتے ہیں ہم نے ملتان بدلا ہے اب ہم شجاہ آباد بدلیں گے ہم الگ صوبہ انتظامی بنیادوں پر قائم کریں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاکھوں پر تشیری مہم پر خرچ کرنے والے ایک طرف لیکن سرگودہ کی حلقہ پی پی ستتر کا محمد اسلم مغل عوام کے گھروں میں پانی پہنچا کر الیکشن مہم چلا رہا ہے یہ ہے سرگودہ شہر کی حلقہ پی پی ستتر کا امیدوار محمد اسلم مغل جو اپنی الیکشن کمپین پر کروڑ روپے خرچ کرنے کے بجائے انوکھی انداز میں اپنی الیکشن کمپین چلا رہا ہے اور عوام کا مقبول لیڈر بن گیا ہے محمد اسلم مغل صبح اٹھتے ہی رکشے پر پانی لوڈ کر کے گھروں اور دکانوں پر پینے کا پانی پہنچاتا ہے جس کے بعد اشتہارات لے کر اپنی الیکشن کمپین چلا رہا ہے ان کی اس محبت کو دیکھ کر وہ ہر دل عزیز لیڈر بن گئے محمد اسلم مغل کی الیکشن مہم میں بڑوں کے سانست بچے بھی پرجوش ہیں اور ان کے لیے بھرپور نارے لگاتے ہیں اسلم مغل کا کہنا ہے کہ وہ کروڑوں خرچ نہیں کر سکتا لیکن عوام کے خدمت کرنا چاہتا ہے الیکشن جیت کر شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ترجیحی بنیادوں میں حل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی روز دگر کا یہ بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام ابھی ایک بریک جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہٹ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیو روز نیوز مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے